ہماری دنیا میں ہر سیر کے اوپر سوہ سیر ضرور موجود ہوتا ہے ہم چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی تیس مارخان سمجھ لیں کوئی نہ کوئی ہماری ٹکر کرنے کا لیات ہے آج بھی ہم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن سے پنگا لینا آپ کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا نمبر ساتھ آنگ باک مارشل آرٹس اور کراٹے بازی میں چائنا کا کوئی سانی نہیں چائنا نے مارشل آرٹس کی فیلڈ میں ایسے ایسے ہیرے پیدا کی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں انہی میں ایک کا نام آنگ باک ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ کوئی بھی باکسر یا باڈی بیلڈر پنچ یا کیک پریکٹس کے لیے پلاسٹی کے چیز کا استعمال کرتے ہیں مگر یہ شاید وہ واحد انسان ہے جو لوئے کی روڈ پر مکوں کی پریکٹس کرتے ہیں ان کے سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز پڑی ہیں جن میں یہ لوئے کے بڑے بڑے روڈز کو اپنے مکوں اور لاتوں سے ایک ہی سیکنڈ میں ٹیڑا کر رہے ہیں جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو ان کو کہنا تھا کہ میں اس چیز بھی یقین رکھتا ہوں کہ جب میں میدان میں اتر کر سامنے والے سے لڑوں تو مجھے کسی قسم کا کوئی درد نہ ہو اور حیرانکن طور پر یہ اس چیز کی پریکٹس چار سال کی عمر سے کر رہے ہیں تیزی سے یہ مکوں اور لاتوں کی برسات کر دیتے ہیں امریکہ کی پولیس کو دنیا کی فٹیسٹ پولیس میں سے ایک سمجھ جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے ان میں ایڈورڈ جیسے لوگوں کا کام کرنا اگر انہیں دنیا کا سب سے سمارٹیسٹ پولیسمنٹ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا یہ اپنے فری وقت کا زیادہ تار حصہ ایکسرسائز میں ہی گزار دیتے ہیں ان کے ساتھیوں کو کہنا ہے کہ یہ اکیلے بہت سارے کرمینلز کو پکٹ کر کافی کیسز کو تن دھنا سالف کر چکے ہیں ان کی اس بہادری کے لیے انہیں بہت سے اناماز سے بھی نوازہ جا چکا ہے ایک بات تو کنفرم ہے کہ جس عراقے میں یہ رہتے ہیں وہاں کوئی بھی کریمنل نہیں ہوگا چلیئے اب بات کرتے ہیں ہالنڈ کے مشہور باکسر بلیسنگ کے بارے میں بلیسنگ کی باڈی اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر ڈر جائے گا ان کا کہنا ہے کہ میں بارہ سے چودہ گھنٹے جم میں گزار دیتا ہوں انہوں نے بہت سے ریسلیں مقابلوں میں کئی ٹائٹلز اپنے نام کی ہیں ان کی شہورت کی ایک وجہ ان کے سوشل میڈیا پر پریزنس ہے یہ ہر وقت اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایکٹیو رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ مسنے کرتے ہیں اور جہاں بھی انہیں کوئی کیمرہ لگا ہوا نظر آتا ہے یہ وہیں اپنے شیٹ اتار کر اپنی باڈی دکھانے شروع کر دیتے ہیں ان کی یہی ارکتیں انہیں اپنے کئی باڈی بیلڈرز لورز کا فین بناتی ہیں ان کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی جس میں یہ اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹ کر ایکسرسائز کر رہے تھے جو ہم سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا میرے خیال میں جملہ خاص طور پر انہی کے لئے بنایا گیا تھا مرٹن ایک ایسے شخص ہیں جن کی زبان سے زیادہ ہاتھ پر چلتے ہیں ان کو اگریسیو مین بھی کہا جاتا ہے یہ بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں ہوں بھی کیوں نہ ان کی باڈی ان کے غصے کو سپورٹ کرنے کے لئے کافی ہے کوئی بھی شخص ان سے پنگا لینے کا سوچے گا بھی نہیں یہ بہت سی سٹریٹ فائٹس بھی لٹ چکے ہیں ہالی ووڈ کی کافی موویز میں انہوں نے اپنے فائٹنگ کے جلوے دکھائے ہیں بہت سے امیل لوگ فائٹنگ کے دوران انہی پر پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے جیتے گا یہی نمبر تین گیگا وگوڈ گیگا وگوڈ کو موڈرن نینجا کہا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بہترین باکسر بننا چاہتے ہیں جس کے لئے انہوں نے کوئی قصر بھی نہیں چھوڑی یہ بھی آنگ باک کی طرح لوہے اور لکڑی کی چیزوں پر ریکٹس کرتے ہیں جب ان کا موڈ آف ہوتا ہے تب یہ کسی کو بھی نانی یاد دلوا سکتے ہیں ان کی فائٹس پر بھی کافی کامپنیوں نے پیسے لگائے ہیں یہ اتنی تیزی سے پنچیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں فائٹنگ میں کسی کا بھی سٹائل کاپی نہیں کرتا میرا اپنا ہی ایک الگ سٹائل ہے اور لوگ میرے سٹائل کو کاپی کرتے ہیں پروفیشنل مارشل آرٹس کی طرح ان کا وار بھی اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سامل ہی نہیں پاتا نمبر دو جولیس بجونسن تین سو کلو وزنی یہ شخص دنیا کا سب سے بہترین ویٹ لفٹر مانا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے ان کے سٹرونگ مسلز اور انتھک میند آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ دو ہٹے کٹ انسانوں کو پلیٹس کی دونوں طرف لٹکا کر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں کم از کام ہم تو آج تک اتنے جگرے والے شخص نہیں دیکھا ویسے تو یہ بڑی خاموش طبیعت کے بندے ہیں پر جب کوئی ان کے ساتھ بھیڑتا ہے تو تب یہ اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں انہیں ویٹ لفٹنگ کے بہت سے مقابلوں میں یہ نماز سے نوازہ کیا ہے ویٹ لفٹنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت اور سکلز دونوں ہونی چاہیے اور اس شخص کو قدرت نے دونوں چیزیں ہی عطا گئی ہیں نمبر ایک جیڈی انڈرسن جیڈی وہ وائد چیمپئن ہیں جنہوں نے ریکارڈ بنانے اور توڑنے کے علاوہ ہر وہ چیز توڑی ہوئی ہے جو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے مضبوط ہاتھوں اور پیروں سے لوہے سے لے کر لکڑی تک کی ہر چیز کو توڑ سکتے ہیں ایک بار انہوں نے ایک فرائی پین کو اس طرح کچھ امر بنا دیا تھا جیسے وہ پیپر کا بنا ہو یہ کئی ریالٹی شوز میں بھی اپنی طاقت کے جلوے دکھا چکے ہیں سر کی مدد سے برف کے بلوکس کو توڑنے ہو یا بیس بال بیٹ کو اپنی تھائی پر رکھ کر توڑنا ہو یہ سارے کام محترم کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں ابھی بھی ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ رہا ہوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہی ہمبل انسان ہے یہ بچوں کو بھی انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کون سا باڈی بیلڈر زیادہ سٹرونگ لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکر کر دیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم